پاکستان کے اس خواب کی بھی بات جسے رکشہ منتری خواب ایسا دیکھا ہے 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 خواب ایس افغان تالیبان کے خلاف جنگ چھڑے گا پاکستان تالیبان کے ہاتھوں کنفرم پٹے گا پاکستان پاکستان اب افغانستان میں گھس کر تالیبان کو مارے گا تالیبان کے ٹھکانوں کو تباہ کرے گا یہ اعلان کیا ہے پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ عاصف نے لیکن خواجہ عاصف بھول گئے کہ دوسرے دیش میں گھس کر بندوق اور توپ چلانا زبان چلانے جتنا آسان نہیں ہے پاکستان اس افغانستان میں تالیبان کے خلاف جنگ چھڑنے کے سپنے دیکھ رہا ہے جس افغانستان میں دو دشک سے زیادہ ٹکنے کے بعد امریکہ کو قدم پیچھے کھینچنے پڑے تھے جس تالیبان کا برٹن اور روس بھی کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا اسے گھر میں گھس کر ختم کرنے کا خواجہ عاصف خواب دیکھ رہے ہیں دراصل پاکستان نے اندینوں تحریکے تالیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی آتنکیوں کے خلاف آپریشن عظم استحقام شروع کیا ہے بیٹے دنوں چین کے منتری پاکستان آئے تھے اپنے ناغرکوں پر ہو رہے حملوں کو لے کر پاکستان کو پھٹکار لگائی تھی اس کے بعد پاکستان نے آتنکیوں کے خلاف کارروائی شروع کی پاکستان خواب بھلے ہی دیکھ رہا ہے لیکن افغان تالیبان یہ قطعی قبول نہیں کرے گا کہ اس کی دھرتی پر پاکستان کوئی سین یہ کارروائی کرے ویسے بھی تالیبان کے سطح میں آنے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ سیما پر کئی بار خونی جھڑپ ہو چکی ہے جس میں ہر بار پاکستان کو مار کھانی پڑی اور ایک بار پھر تالیبان کے ہاتھوں پاکستان پٹنے کے لیے تیار ہے بیورو ریپورت زیمیڈیا زیمیڈیوز